ریلوے سے متعلق بات کرنا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جب ریلوے کے متعلق بات کریں تو پھر کوئی چھڑ جاتا ہے اور جب چھڑ جاتا ہے تو پھر وہ مجھے دوبارہ اندر کروانے کی دھمکیاں دیتا ہے سو اگر میں زیادہ بول گیا ریلوے کے حوالے سے اور دوبارہ اندر ہو گیا تو یہ ذمہ داری آپ سب کی ہوگی گزارش یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے مسلم لیگ نون کی وزارت نے پوری تندہی کے ساتھ کام کیا سانتی کارکنوں اپنے دیانت دار افسروں کے ساتھ مل کر اور ریلوے کے تن مردہ میں ایک نئی روپ ہوں کی ہمیں جب ریلوے سوپی گئی تھے تو اٹھارہ عرب روپے ہمارا ریونیو تھا سال کا ہم نے پچاس عرب روپے پہ ریونیو چھوڑا جب ففٹی بلین پار اینم ریلوے کمارا تھا پنچویلٹی امپروف کی پورے ملک میں اپنی لینڈز کو ڈیجٹائز کروایا ایٹ ٹکٹنگ کا انیشیٹیو تھا تمام واجبات عرب روپے کے واجبات کلیر کرک کیے اپنے مزدوروں کے تیرہ نئے ریلوے سٹیشن بنائے ہم نے ریلوے کے اندر تقریباً دو سو لیول کراسنگ جو تھے وہ صوبائی حکومتوں کی مدد سے ان کو فنڈز رینج کر کے ان کو وہاں پہ لیول کراسنگ لگائے سگنلز لگائے اور بلکل ایک نئی ڈرائیو نراتی تھی جو فوج کی سپلائی اس کو فور ٹائم ہم نے امپروف کیا اسی طرح نئے لوکوموٹیو لے کے آئے چائنیز بھی اور امریکن بھی اور جو سائیوال کا کول کول فائیڈ پار پلانٹ ہے اس کے لیے ایک انپریسیڈنٹڈ کول سپلائی اپریشن شروع کیا جو پاکستان کی بہتر سالہ تاریخ میں پہلی بار تھا اور اسی طرح ہم نے کراچی لاہور لائن جو ڈبل لائن ہے وہ نامکمل تھی اس کو مکمل کیا سبی اور ہرنائی جو چار زلوں کو لنک کرتی ہے وہاں پہ ٹریک اڑ گیا وہاں تھا بارہ سال سے بلاسٹ کی وجہ سے اور سلابوں کی وجہ سے اس کی تقریباً تکمیل ہو گئی تھی لیکن آپ یہ دیکھئے اب بیس دن کا آئل سٹوک تھا ہمارے پاس آج جو ساب سب سے زیادہ دعوے کرتے ہیں اور جنہیں صرف اپنا سبجیکٹ نہیں پتا باقی ہر بات کا پتا ہے دو دن کا آئل سٹوک رہ گیا ہے ریلوے کا خسارہ تقریباً جب مچھوڑ گئے سے اس سے تیرہ چودہ رب اوپر چلا گیا ہے انکم کم ہو چکی ہے ٹرین غلیز ہیں وائ فائی کا نظام تباہ ہو گیا ہے ایٹ ٹک ٹنگ ختم ہو گئی ہے تقریباً اب کسی کو ٹھیکے دے رہے ہیں کیونکہ سب لوگوں کو نکال دیا ہے جو تیرہ ریلوے سٹیشن بنایا تھے ان میں ریلوے نے لیز کرنے کے لیے چونکہ جدید سٹیشن ہے ماں کمرشل ایریاز رکھے تھے وہ خالی پڑے ہیں روائل پام جو ساب کا کلاب تھا ہم نے ایک لمبی ایفٹ کر کے اس کو ریلیز کروایا آخری دن تھے جب ہم چرے گئے خیر مٹھائی کوئی اور کھلاتا اور کھلاتا رہا مجھے اس پر اتراز نہیں ہے پر بھائی اس روائل پام صاحب کا روائل پام کلاب کو اس کو لیز کرو کسی کو وہ ویرانہ بن رہا ہے اور وہ ریلوے کا ایک بہت قیمتی ایسٹ ہے اسی طرح کراچی سرکولر ریلوے کا مقدمہ میں پوری زماداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریلوے نے لڑا ہی نہیں کیونکہ یہ سولوشن ہی نہیں ہے جدھر لے گئے ہیں وہ ریلوے اس چیز کو جو ریلوے کی لینڈز کا مقدمہ ہے وہ لڑا ہی نہیں گیا ریلوے میں اور اب پانچ سال کی لیز کوئی لے گا ہی نہیں ریلوے کی لینڈ کو اور سارا پوٹینشل تو ریلوے کی لینڈز میں تھا جی جسے ہم ڈیجٹائز کر گئے تھے اور جس کو ہم ساری کو ایکسپلور کر گئے تھے چھپیوی زمینیں بھی سامنے آگئی تھی اسی طرح آج اربو روپے کے واجبات ہے ریلوے کے مزدوروں کے وہ ان کی جان کرو رہے ہیں سنتی امن خطرے میں ہے دس چانیز لوکو موٹیو لوگ کر دی ہیں کہ اس کی مینٹیننس کے پیسے نہیں چار سے چھے امریکن لوکو موٹیو جو پچاس کروڑ کی مشین ہے وہ ٹوٹل ڈیمیج ہو کے کھڑے ہیں انہیں ٹھیک کرنے والا کوئی نہیں یہ میں آپ کو بتا رہو میں اس پہ پوری رات بات کر سکتا ہوں لیکن دو منٹ میں ختم کرنا ہے اس کو تو ہم نے جیک پا باد بسیما گوادر کے لیے جو جگہ ہے اس کی ڈیزائننگ بھی کی اس کے پیسے بھی جمع کروا ہے بلوچستان گورنمنٹ کو مجھے بالکل نہیں پتا کہ یہ زمین انہوں نے اکوائر کی ہے یا نہیں کی ہے گوادر میں دو سو اکر زمین کے جگہ کے پیسے گورنمنٹ آف بلوچستان کو دے گئے تھے تاکہ وہاں پہ ٹرمینل بنے ریلی سٹیشن بنے اور دو سو پچاسی اکر زمین اور ہم نے اکوائر کرنی تھی یہ ایمیل ون کا موصوف دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ میں نے دوزار ساتھ میں خواب دیکھا تھا وہ خواب کہا دیکھا تھا جس خواب کا کوش ثبوت ہی نہیں ہے بھائی سی پی کا نام تو پہلی بار میاں نواز شریف کے دور میں لوگوں نے سنا ایمیل ون کا نام اس کی اپ گریڈیشن پہلی بار ہمارے ہی دور میں سنا ہمارے ہی دور میں فریم بک ایگریمنٹ ہوا ہمارے ہی دور میں اس کی فیزیبیلٹی بنی ہمارے ہی دور میں اس کی ڈزائننگ مکمل ہوئی اور یہ پانچ سال میں جو کام ہونا تھا آپ نو سال پہ لے گئے ہیں اور رکھے آپ نے چھے عرب روپے ہیں تو یہ تو دو صدیوں میں مکمل نہیں ہوگا اور پروجیکٹ کی کاسٹ پڑ جائے گی وہ کاسٹ کون بیر کرے جا وہ جو سپیشل یونٹ ہم نے تشکیل دیا تھا اشواق خٹک صاحب کی لیڈرشپ میں اس کو توڑ دیا یعنی جہاں سے نظر آیا نہ کہ کوئی آدمی ہمارے دور کا ہے وہ کتنا بھی قابل اور لائک تھا اس کو اڑا کے پرے مار دیا نتیجہ یہ ہے کہ آج ریلوے ڈوب رہی ہے سنگ کر رہی ہے اور اگر یہ حالات رہے اور دو چار سال تو ریلوے کو واپس لانے کے لیے ٹریک پہ شاید کوئی فارمولا کارگر ثابت نہیں ہوگا میں تو ذاتی طور پہ ریلوے کی نیچکاری کا مخالف رہا ہوں اور میری حکومت نے بھی ہماری مدد کی اور ہم نے دیسی فارمولے سے اور دیسی ٹوٹکے سے اس کو چلا کے نیچکاری کے خطرے سے نکال لیا تھا ہم پائیویٹ پبلک پارٹریشپ میں لے کے جا رہے تھے کہ ریگولیٹری بارڈی کے طور پہ ریلوے گورنمنٹ کے پاس رہے مگر موجودہ حکومت نے تو ستیان آس کر کے رکھتی ہے یہ تو چند باتیں ہیں جی ریلوے کے بارے میں میں آپ کو یہ بھی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں اب سب بھی ایر نائی پہ تین سو کروڑ رو پہ تکریباً لگ چکے ہیں اور وہ ان کی جان کو رو رہا ہے وہ سیکشن بھئی اس کو مکمل کرو نائنٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے وہ ریلوے سٹیشن بن گئے ہیں وہ ایف سی کے ساتھ کانٹیکٹ اور سیکیورٹی اور ٹرین کو چلا دو لوگوں کی زندگیوں کو آسان کرو جو نئی ٹرینیں چلائیں ہیں وہ پچھتر فیصد خاص سارے ٹرینز ہیں کوئی صدر صاحب کو خوش کرنے کے لیے چلائی گئی کوئی صرف مختصر یہ گزارش کرنی ہے ساری باتیں ہو چکی ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے گلف کے ایک ملک نے اسرائیل کو تسریم کیا ہے تو نظر یہ آ رہا ہے کہ اسرائیل کا انفلینس بڑھے گا عرب ممالک میں گلف میں اور اس ریجن میں دارے گرینڈ پلین ہوگا اور اسرائیلی جو ہیں وہ ہندوستان کے کلوزیسٹ الائز ہیں تو پاکستان پر بھی اس کے اثرات لازمی پڑھیں گے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا قومی کے عادت اسے کہتے ہیں کہ بجائے آپ جو بین الاقوامی یا عالمی یا قومی چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سر جوڑیں آپ لوگوں کو گسیٹیں ان کو ڈریک کریں ان کو جیلوں میں ٹھونسیں جھوٹ بولتے رہیں لوگ جیلوں سے باہر آجیں پھر ان کو دوبارہ بھیجنے کے اوپر فکر مندی کریں اس طرح ملک چلتے ہیں کیا پاکستان آگے بڑھڑا ہے کوئی ایک شخص یہ مانے کو تیار ہے دنیا کا دنیا میں عالمی صف بندی بدل رہی ہے پاکستان کے جو پالسی میکرز ہیں ان کے پاس وقتی نہیں ہے حکمران کے پاس وقتی نہیں ہے کہ وہ کی پوزیٹیو بات کریں انہیں شریف خاندان کو ٹارگٹ کرنے سے فرصت ملتی ہے تو وہ پی ایم ایلن کو ٹارگٹ کرتے ہیں اس سے فرصت ملتی ہے تو وہ اپوزیشن دی واقعی پارٹیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں ایسے تو ملک نہیں چل سکتا تو میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے تمام جو درد دل رٹھنے والے لوگ ہیں جو سیاسی جماعتوں میں موجود ہیں پاکستان کے اداروں میں موجود ہیں اور پالیسی میکنگ میں موجود ہیں کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ سوچیں کہ ہم پاکستان کو کس سمت میں لے کے جا رہے ہیں اور کیا ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ایک مضبوط پاکستان دیں گے یا ایک منقسم تقسیم در تقسیم والا پاکستان کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کی ہم رواہ دار نہ ہو ایک دوسرے سے ایک سکنڈ جی ایک دوسرے سے بات کرنے کی رواہ دار نہ ہو تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے جو ایک جمہوری حکومت نہیں ہے پاکستان کو ایک ایسے کلچر سے روشناس کروا دیا ہے جس میں نفرت اور تلخی بڑی ہے اور پاکستان پیچھے گئے